بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جنت کے راستہ کے پیارے دوستو اگر آپ کسی مشکل میں فنسے ہوئے ہیں یا آپ کسی پریشانی میں مقتلع ہیں اور کئی دگو ودود کے بعد بھی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہو تو آج ہم آپ کو ایسا عمل بتائیں گے جس کے کرنے سے اکشاء ہوا آپ کی تمام پریشانیاں اور مشکلیں ختم ہو جائیں گی پیارے دوستو جلدی سے کافی پینسل پکڑ لیجئے اور اس عمل کو سن کر لکھ لیجئے تو وظیفہ کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک نکسٹسی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی دبا دیجئے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ سرو شیئر کر دیجئے پیارے دوستوں کام کتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو آپ نے جمعہ کے دن جمعہ سے پہلے دو سو چھاسٹر مرتبہ خلوت میں پڑھنا ہے دوبارہ بتائیں کہ جمعہ کے دن آپ نے جمعہ سے پہلے دو سو چھاسٹر مرتبہ خلوت میں پڑھنا ہے انشاءاللہ جتنی بھی بڑی مشکل ہوگی آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی اور آپ کا کام ہو جائے گا اور آپ کے جو بھی حاجت ہوگی اللہ پاک کے کرم سے وہ پوری ہوگی پیارے دوستو یہ بہت ہی آسان سا عمل ہے اور یہ بہت ہی طاقتور عمل ہے ایک دفعہ اس عمل کو کر کے ضرور دیکھے گا پیارے دوستو یہ عمل بہت ہی مجرب ہے اور لاکھوں لوگوں کا عزوائے ہوا یہ وظیفہ ہے جب آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ہر مشکل حل ہو جائے گی اور آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ اللہ کے کرم سے پوری ہوگی تو جندر کے راستہ کے پیارے دوستو آج کے اس وڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ بہت ہی طاقتور وظیفہ شیئر کیا ہے اور امید ہے کہ آپ کو یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ پسند آیا ہوگا کر آپ کو یہ وڈیو پسند آئی ہو تو سب سے پہلے اس وڈیو کو لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بوک ویڈ سیپ اور ٹویٹر پر شیئر کریں تاکہ مزید لوگوں تک یہ وڈیو پہنچے تو وہ بھی اس قرآنی صورت کو اپنے معمول میں شامل کر کے اپنے معاملات کا حل پا سکیں اور مزید یہ کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئی ہیں تو اور روزانہ ایسی نی ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا مت پورے گا تاکہ آئندہ بھی ایسی ویڈیوز ریگولر پھلتی رہیں تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں تک تک یہ لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوبارہ میں یاد رکھئے گا